بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوٹنٹس آج میں کچھ آپ کو گائیڈ لائن دینا چاہ رہا تھا سب سے پہلے جو ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے فیز فائیو ٹیسٹ کا اعلان کر دیا ہے اور افیشلی کچھ دنوں سے یہ سرکولیٹ ہو رہا تھا لیکن کنفرم نہیں تھا اس لیے اس پہ کوئی میں نے بات نہیں کی اب چونکہ کنفرم ہو چکا ہے کہ آپ کے ایکزیم کا جو اسکییویل ایز نومبر میں اناؤنس کیا تھا فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے تو اس اسکییویل کے حساب سے ٹوئنٹی نائن دسمبر سے سٹارٹ ہے تو ٹائم اب کم ہے اور سٹوڈنٹس کافی کنفیوز ہوتے ہیں اور کچھ ٹیلنٹڈ سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں آخری ویک میں ہی تیاری کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہفتے میں ہم تیاری کر لیں تو ان سب کے سوالوں کے میں کچھ جواب دوں گا آپ کو اور جنہوں نے اچھی تیاری کی ہے ان کو بھی گائیڈ کروں گا کہ انہوں نے فردر اپنا یہ جو ریمیننگ ٹائم ہے اس کو کیسے اچھے طریقے سے یوٹلائز کر کے ایکزیم کے لیے اچھی پرپیریشن کر سکتے ہیں تو پہلے نوٹیفکیشن پر ضرابات کر لیتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ اس پہ فردر ہم باتیں کرتے رہیں گے سکریننگ ایم سکیوز ریٹن دسکریپٹیو ٹیسٹ فیز فائیو فیڈل پبک سرویس کمیشن ویل ہورڈ سکریننگ ایم سکیوز ریٹن دسکریپٹیو ٹیسٹ فارد فالوینگ کیسے ایڈورٹائز بائی دی کمیشن دیس تیسٹ ویل بی ہیلڈ فرم انتیس دسمبر سے لے کے چودہ جنوری تک چلتے رہیں گے اور ان کے سنٹر ہوں گے اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹا ڈی آئی خان، گلگت، ملتان، تکردو اینڈ سکھر تو یہ تو ٹھیک ہے آپ کے سنٹر ہوں گے سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو چیزیں اویلیبل ہوں گے ایگزیم کے ٹائم کے لیے وہ آپ نے ایک تو ایڈمیشن سرٹیفیکیٹ پرنٹ کرنا ہے وہ آج نہیں اویلیبل ہوا بندے تک ہو جائے گا اویلیبل آپ کو اپنے سنٹر کے پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو سب سے ضروری بات ہے وہ ہے ٹریری فارم جو آپ نے فیس جمع کروائی تھی بینک میں وہ آپ کے پاس چلان فارم جو آپ کی کپی تھی اور ایک ایف پی ایسی کی کپی تھی دونوں ہونا لازمی ہیں ان دونوں کو لازمی آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے تب ہی آپ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو جس بینک میں جس ڈیٹ کو آپ نے فیس جمع کروائی تھی آپ بینک سے کنسلٹ کریں ان کے پاس اوریجنل کپی ہوگی وہ ان کا ہر بینک کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ کس طریقہ سے آپ کو اگر کپی مل جائے تو آپ کا مسئلہ حال ہو سکتا ہے ادھروائز آپ کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن والے اگزیم میں بیٹھنے بھی دیں تو ایک سارٹیفیکیٹ آپ سے سائن کروائیں گے کہ اتنے دنوں تک آپ آپ وہ فیڈ فارم جو ہے جمع کروائیں گے خیر یہ باتیں تھی آپ کے لئے اگزیم کے اب ڈیٹ شیٹ کے حساب سے بات کریں تو جو ریٹن ٹیسٹ ہے ڈسکریپٹیو ٹیسٹ کیس نمبر 150 2018 کا 178 2018 کا اور 259 2018 کا اور 261 2018 یہ جو کیسز ہیں ان کا ٹیسٹ ہوگا 29 سے لے کے 2 جنوری 2020 تک اور سکریننگ ٹیسٹ کے آپ اپنے اپنے کیس دیکھ سکتے ہیں 1 سے لے کے 32 کیسز مختلف ہیں جو 40 سے لے کے 227 تک مختلف کیسز ہیں جو ایڈورٹائز ہوئے مختلف ایڈ میں ان کا ٹیسٹ ہوگا سکریننگ ٹیسٹ سکریننگ ٹیسٹ کے مطلب ہوتا ہے ہنڈیڈ مارکس کا پیپر آپ کا ایم سکیو پیٹرن پہ اور اس کے بعد آپ کا جو ریٹن ٹیسٹ جس کو ڈسکریپٹیو ٹیسٹ کہیں گے اور یہ 2018 کا ایک کیسز میں ہے اور باقی سارے 2019 کے ہیں اور ان کی جو ڈیٹ ہے 10 جنوری سے لے کے 14 جنوری تک آپ کے ایگزیم ہوں گے تو جن کے یہ ٹیسٹ ہیں 2019 والے اگر ریٹن میں آتے ہیں ڈسکریپٹیو میں ہیں ان کے تو ان کے پاس کافی ٹائم ہے ابھی بھی تقریباً جو ہے 20 دن ہیں تو وہ اور بھی اپنے ٹائم کو اچھے طریقے سے اویل کر کے اچھے تیاری کر سکتے ہیں ایڈمیشن سرٹیفیکیٹ یہاں پہ تو کہا گیا کہ اویلیبل ہیں لیکن ابھی تک اپلوڈ آج نہیں ہوئے جب میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کل تک ادروائز منڈے یا ٹیوزڈے کو آن لائن جو ہے ایڈمیشن سرٹیفیکیٹ اپلوڈ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آپ لوگوں کو تیاری کے حساب سے کیا کرنا چاہیے اب تیاری کی بات کریں تو آپ لوگوں کو اب بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو ٹائم شاٹ ہے دوسرے نمبر پہ آپ جو سمال پارٹس ہیں ان کو فوکس کریں سمال پارٹس میم کہ اب وکیبلری اس چھوٹے سے ٹائم میں کور نہیں ہوگی لہذا اس کو اب رہ نہیں دیں اس کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو انگلیش کا جو پارٹس ہے وہ مختلف آپ کے جو ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ ان کو تیار کریں ایکٹیو پیسیو کریں اس کے علاوہ آپ جو ہے پنکٹویشنز ان کو کریں اس کے علاوہ جو ہے ٹینسز وغیرہ ان پہ آپ ذرا گریپ کریں کہ اگر ٹینسز کا ہے یوز ہونا اس کے علاوہ جو فریزز ہیں کلازز ہیں اس طرح کے سارے پارٹس ہیں ان کو آپ کور کریں اس کے علاوہ پریپوزیشنز جو ہیں ان کو آپ فوکس کریں تو یہ وہ پارٹس ہیں جو آپ تھوڑے سی ٹائم میں ان ٹاپکس کو کور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اگر دوسرے ٹاپکس کی اگر سلے بس جو پروفیشنل ہے اس کی بات کروں تو اس ایف کے جن کا ٹیسٹ ہے وہ اس کے ایکٹ کو اچھی طریقے سے تیار کریں اور جو باقی پورشن ہے اب اگر کسی نے پہلے نہیں پڑی تو اب اس کو کتنا ایک فوکس کر سکتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ جو سمال پارٹس ہیں لائک میت میت ہے تو میت کو کور کر لیں اور جو کرنٹ افیر ہیں ان کے بارے میں ٹی وی ٹاک شوز اور اخبار وغیرہ پڑیں تو اس طریقے سے آپ جو ہے ان چیزوں کو فوکس میں رکھیں جو نیو ڈیویلپمنٹس ہیں ان پہ ذرا کنسنٹریٹ کریں اور جو پچھلے ایک دو مہینے میں ہماری ویب سائٹ پہ بھی سارے کی ٹائم ٹو ٹائم جو ڈی ٹو ڈی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ اویلیبل ہیں اور کوئی بھی کورس لے رہا ہے تو اس کے پاس وہ فری اپشن ہے کہ ڈی ٹو ڈی اس کے بعد مزید ہم آگے چل کے آپ کو گائیڈ کریں گے کہ پیپر میں آپ کا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کس طریقے سے آپ اٹیمٹ کریں اور آپ کے کس طریقے سے اچھے سکور ہو سکتے ہیں پیپر میں ایکچولی آپ نے کیسے پرفارم کرنا ہوتا ہے اگر کوئی کوئیسٹن نہیں آتا تو آپ نے گیس ورک کیسے کرنا ہوتا ہے یہ میں ایک دو اور آپ کو ٹوٹیوریل میں یہ ساری باتیں سمجھاؤں گا آج کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ